بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آل اف مائی سٹوڈنٹس اینڈ ویوورز توکی رابط آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے ڈگری کلاسز کے لیے اور جنرلی ایف اے سیکنڈ یئر کے لیے ایک ایسے لے کے حاضر ہوں مائی ایم ان لائیف مائی ایم ان لائیف یعنی کہ زندگی میں میرا مقصد ایمز لیڈ اس مقصد ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو ورز اپرچونٹیز مواقعوں کی طرف اینڈ اپرچونٹیز ڈیک اس اور مواقع ہمیں لے جاتے ہیں ٹوورڈز آور ڈیسٹینیشن ہماری منزل کی طرف ان ایم فل پرسن گیٹس ایک با مقصد یا کوئی مقصد رکھنے والا انسان نہ صرف حاصل کرتا ہے not only his achievements اپنے کارناموں کو in لائیف زندگی میں but also provides guide line بلکہ وہ guide line مہیا کرتا ہے to so many other people بہت سارے دیگر لوگوں کو on other hands دوسری طرف an aimless person ایک ناکام انسان جس کا مقصد نہ ہو not only drowns نہ صرف وہ غرق ہوتا ہے into the hopeless dark sea ایک ناومید تاریخ سمندر میں but also becomes اکاز بلکہ وہ ایک مقصد بنتا ہے بلکہ وہ ایک وجہ بنتا ہے of destruction for other people دیگر لوگوں کی تباہی کا بھی وہ دیگر لوگوں کی تباہی کا بھی باعث بنتا ہے every person has some aim in his life ہر انسان کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے either he wants to be a doctor or engineer یا وہ doctor بننا چاہتا ہے یا engineer بننا چاہتا ہے either he has an eye over the profession of law یا اس کی نظر قانون کے شعبے پر ہوتی ہے or he wants to be a good businessman یا پھر وہ ایک اچھا کاروباری انسان بننا چاہتا ہے but i have a different aim لیکن میرا ایک مختلف مقصد ہے in my life میری زندگی میں i want to be good person میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں who takes care جو کہ care کرتا ہے جو کہ فکر کرتا ہے the suffering humanity دکھی انسانیت کی میں ایک ایسا انسان بننا چاہتا ہوں جو دکھی انسانیت کی فکر کرتا ہے i have a different eye میرا الگ نکتہ نظر ہے to look at this world اس دنیا کو دیکھنے کا so i have not too much concern with the profession اس لیے میرا کسی بھی پیشے کے ساتھ کوئی اتنا لگاؤ نہیں ہے but i have a great concern with my passion بلکہ میرا اپنے پورے پیشن کے ساتھ اپنی پوری لگن کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے میرا ایک لگاؤ ہے i have a very clear image میرا ایک واضح image ہے to spare my two hours per day کہ میں روزانہ اپنے دو گھنٹے الگ کر دوں in the service خدمت میں of Allah's creature اللہ کی مخلوق کی so i shall spend my extra time اس لیے میں اپنا extra time جو ہے وہ گزاروں گا in the welfare of community اپنی قوم کی بہبود کے لیے i shall try to manage میں manage کرنے کی کوشش کروں گا my professional ability اپنی پیشہ ورانہ اہلیت کو to help the people ان لوگوں کی help کرنے کے لیے to help the people لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لوگوں کی help کرنے کے لیے so that I may fulfill the purpose of my creation میں اپنے تخلیق کے مقصد کو پورا کر سکوں i shall try to visit میں کوشش کروں گا کہ میں جاؤں visit کروں door to door جا کر knowing about the problems of common person ایک عام آدمی کے مسائل کے بارے میں جاننے کے لیے i shall make a list of the people میں لوگوں کی ایک فہرست بناوں گا who have a need to be looked after جن کو ضرورت ہے کہ ان کی دیکھ بھال کی جائے on a prior base ترجیحی بنیاد پر میں ان لوگوں کی فہرست بناوں گا جن کی ضرورت ہے کہ ان کی ترجیحی بنیاد کی اوپر دیکھ بھال کی جائے i shall contribute with all of میں حصہ ڈالوں گا with all of my mental physical and financial power اپنی تمام ذہنی جسمانی اور مالی طاقت کے ساتھ to bring a ray of hope تاکہ میں امید کیا کرن لے آؤں in the eye of a disappointed person ایک مایوس انسان کی نظر میں i shall also meet to rich and generous people میں امیر اور سخی لوگوں سے بھی ملوں گا and request them اور ان سے درخواست کروں گا to take the financial responsibility کہ وہ ذمہ داری لیں اپنی مالی ذمہ داری لیں of some needy family کسی بھی ضرورت مند خاندان کی it is a moral duty of every person یہ ہر انسان کا ایک اخلاقی فرض ہے to look after the people کہ وہ ان لوگوں کی دیکھ پھال کریں who are financially weak جو مالی طور پر کمزور ہیں our religion our religion islam also orders us ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں حکم دیتا ہے to live for others کہ ہم دوسروں کے لئے جیئیں it also preaches us یہ ہمیں تبلیغ بھی کرتا ہے to support those sufferers کہ ہم مسئیبت زیادہ لوگوں کی مدد کریں in the holy quran اللہ says quran پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں the reward of virtue نیکی کا بدلہ is nothing but a virtue نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے our holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has guided انہوں نے guide کیا on so many occasions بہت سارے ضرورتمندوں کی مدد کرنے کی اہمیت کے بارے میں all the great people are also recognized with their special care وہ بھی پہچانے جاتے ہیں مطلب ان کی عظمت کی یہ دلیل ہوتی ہے all the great people are also recognized پہچانے جاتے ہیں with their special care اپنی خاص care کی وجہ سے for the downtrodden community کچھلے ہوئے قوم کے لوگوں کے لیے یا پھر خستہ حال downtrodden ہوتے ہیں miserable لوگوں کی مدد کے لیے all in all اس تمام ایسے جو ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک واضح مقصد ہونا چاہیے ان اس لائف اپنی زندگی میں کہ وہ اپنے غریب دوستوں کی ساتھیوں کی مدد کرے so he may get a great success in this world تاکہ وہ حاصل کر سکے عظیم کامیابی اس دنیا میں اور آخری دنیا میں بھی یہ ایسے تھا degree classes کے لیے جو f.a کے بچے ہیں second year کے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں i hope کہ آپ کو اچھا لگا i hope کہ آپ نے اس کے تمام تر screen shots لیے تاکہ بعد میں آپ اس کو compile کر کے اکٹھا کر سکیں اور ایسے تیار کر سکیں ویڈیو کو آپ نے end تک watch کیا ایک درخواست کروں گا ہمارے چینل کی پرموشن کے لیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے لازمی طور پہ آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو بھی بیل آئیکن کو پریس کریں آنے والی مفید ویڈیو کو حاصل کریں اس ویڈیو کو end تک watch کرنے کے لیے بہت شکریہ thank you very much